تیری جنپد کے آخری گاؤں سوندھی کو وکاس کے ابحاؤں میں استھانیے لوگوں کے 20 سال کے سنگھرش کے بعد گاؤں آخر کر اترکاشوی جنپد میں یہ شامل ہو گیا ہے جس کا گجٹ نوٹفیکیشن بھی جاری ہو گیا ہے گرامیڑوں میں کافی زیادہ خوشی کی لہر دیکھنے کو مل رہی ہے اور وہاں پر لوگ ایک دوسرے کو مٹھائی کھلا کر بدھائی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو بتاتے چلے کہ سوندھی گاؤں اترکاشوی جنپد مکھیالے سے محض 30 کلومیٹر کی دوری پر ہے پر پریسمن کے آدھار پر یہ گاؤں تیری جنپد میں تھا یہاں کے استھانیے لوگوں کو اپنے سرکاری کاغذاتوں کو بنوانے کے لیے 130 کلومیٹر دور تیری جانا پڑتا تھا جبکہ جنپد اترکاشوی یہاں سے بہت ہی نزدیک ہے ستھانیے لوگوں نے اس کے لیے بہت لمبی لڑائی لڑی جس کے قارن آج یہ گاؤں اترکاشی جنپد کے دونہ وکاس خند میں شامل ہو گیا ہے اور اب گرامیڑوں میں خوشی کا محول ہے اور گرامیڑوں کا کہنا ہے کہ انہیں اصلی آزادی تو ام ملی ہے جو کہ جنپد کے ایری میں پڑتا تھا لیکن لگا ہوا اترکاشی سے تھا ہم اپنے گارنا چھتر کے جو ہمارے دور کے گاؤں ہیں سرکال خال کے طرح بھیت ہے نیو ہے ہلیان ہے وہاں ہم بہت وہ دور تھا اور سوندھی بہت نزدیک تھا لیکن اب اس سمیں جب جلے کا ویوازن ہوگا تو کتپے قارن سے سوندھی گاؤں جو اس سمیں جو ہے ٹیری میں چلے گیا اور ان لوگوں کو بہت ان کی بہت ایسی تراثتی تھی گاؤں کی کہ ان کو کافی بہت لمبی دوری تیہ کر کے نئی ٹیری یا پرتاب نگر جانا پڑتا تھا اترکاشی ان کے لئے بہت زیادہ نزدیک تھا لیکن ہر بات کے لئے اترکاشی آتا ہے لیکن اترکاشی ان کے کام نیوتن کو نئی ٹیری جانا پڑتا تھا یا ٹیری میں جانا پڑتا تھا تو ان کی لگاتار ورسوں سے جو بہت ایسی مانگ تھی پورے گرام آشی لگاتار اس کے لئے پریاس گتے ہر بچے بچے کے مئے تھا کہ ہم کو جو اترکاشی جن پتنے ملائے جائے اور بہت بڑی خوشی کی بات چھے کہ ہم لوگوں کو ترکاشی ماں ساملے تو ہی ساں لیکن ہم بہت بہت بڑی خوشی چھے اور آپ لوگوں گے کرام ساں بہت بہت دنے بات پہلے بہت زیادہ پریشان تھی کم سکا ہوں گے یہاں سے جو ہے ایک سوٹ چاریس کلومیٹر تیری پڑتا ہمارا اور پچاس کلومیٹر قریب ہمیں پرتاب نہ کر پڑتا اور دھونٹری تو ہمارے ایسے گھر میں اسکول ہمارا وہاں ہیں بینک ہمارا وہاں ہیں پوشل ہمارا وہاں ہیں سارا جو بھی ہے باجار ہمارا ہمارا اترکاسی ہے پہلے بار ہمارے دورس گاؤں سونے میں پہنچیں اس کے لئے آپ رہے کے بات رہیں اور ہم نے کیا پورے گرام پتچے نہیں دو ہیارت دو سے ہم نے تیوری سرکار سے مانگ کے تھی کہ اس گاؤں کو اترکاسی میں ہونا چاہیے کیونکہ مکھے باجار ہمارا دھونٹری ہو گیا جنبت اترکاسی جو ہے ایک نلتری جی لگا ہوا تو اس میں جو ہے اس میں سے بار بار جو ہے پوشل کر رہے تھے تیگن اس میں جو ہے ہوا جیو جاری ہو چکا ہے اور ہمارا کہوں جو اترکاسی جنبت میں سمجھت ہو چکا ہے مہمارے جلیدی کری اترکاسی جلیدی کری تیری اور ہمارے جو رائشو پرشل میں بیٹوال جی ہیں میرک سے بیٹوال جی جن کبھی مسرکتوں کو بینہ دن کرتا ہوں ان کے بھی اترکاسی جو ہے اس گاؤں کو دیو اترکاسی میں کیا گیا اس لئے سارے گرام پرنچے ان کے اندر ایک خوشی ہے ایک اترکاسی ہے ہمارا جو ہے جی ایسی دھونٹری نزدیک ہو گیا ہمارا بینکنگ نزدیک ہو گیا ہمارا اکتاسی نزدیک ہو گیا اسے کے لئے ہم جو سب کو بلائے دیلے جاتے ہیں ہم لوگ یہاں پر آئے سونڈی گاؤں جو جن بھاونہ ہیں جتنی خوشی ان لوگوں کے اندر دیکھی اس بات سے پرتیت ہوتا ہے کہ یہ لوگ کتنا اس بات کو لے کر اس سائی تھے جو دوسک دسک کی ان کی لڑائی ہے وہ آج سفل ہوئی اور آج سونڈی گرام سبا جو ہے جن پت اترکاسی میں جو ہے سامل ہوا اور ہم لوگوں کے لئے تو ایک اور بھی ایک خوشی کی بات ہے کیونکہ یہ ہماری گاجنا جو پتی ہے اس میں سامل ہونے جا رہا ہے یا سامل ہو گیا ہے تو میں سمس سونڈی گرام واسیوں کو بہت بہت سب کامنے پریشت کرتا ہوں بہت 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 بڑائی دینا چاہتا ہوں